بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک ما ارسلنا من قبلکا فی قریت من نزیر اللہ قال مترفوها انہا وجدنا آبائنا علی امہ وانہا علی آثارہم مقتدون قالا اولو جئتکم بے اہدا مما وجدتم علیہ آبائکم قالا اولو جئتکم بے اہدا مما وجدتم علیہ آبائکم قالا قالو انہا بما ارسلتم بہی کافرون فانتقمنا منہم فانظر کیف کانا عقبت المکذبین شیخ محترم سمعین اکرام کل کے دس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں ابتدائی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تین شرطیں پڑھی تھی ایک یہ کہ تاغوت کے ساتھ کفر کیا جائے لا الہ الا اللہ کو مانتے ہوئے جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ بنائے گئے ہیں ان کا انکار ہو دوسرا لا الہ الا اللہ کا علم ہو علم جہالت کی زد ہے جہالت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک جہلے بسیط ایک جہلے مرکب آسان لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک آدمی بلکل واقف نہیں ہے اللہ کو رسول کو دین کی بنیادوں سے واقفیت ہی نہیں رکھتا تو وہ جہلے بسیط کہلائے گا اور ایک آدمی جانتا نہیں ہے لیکن ایسا سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں آج اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو عام درجے اور سطح سے لے کر دانشور اور مفکر کی سطح تک ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے لیکن ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں لہٰذا اس کا علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کی شرط میں شامل ہے اور اس کی اہمیت تھوڑی سی جو میں نے اشارہ کیا اور کل جو گفتگو ہوئی تھی اس کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے دوسرے تیسری بات یقین کہ لا الہ الا اللہ کو کہنے والا اس پر یقین رکھے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو ان تینوں شرطوں سے پہلے ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ موت کے آنے پر آدمی جب موت کے موہ میں جائے آخری سانسے لے تو اس یقین پر یا لا الہ الا اللہ کے کلمے اور شہادت پر قائم رہے اس کا انکار کرنے والا نہ ہو ان شرطوں کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں چوتھے نمبر پر لا الہ الا اللہ ہمارے کلمے کے درست ہونے اور اللہ رب العالمین کہ یہاں مقبول و موتبر کہلانے کے لائق اس وقت ہوگی جب اس میں ایک شرط یہ بھی ہو جسے قبول کہتے ہیں قبول کرنا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اس کی ضد ہے رد کر دینا کسی چیز کو ایکسپ کرنا اور مسترد کر دینے کرنے کی زد ہے یہ اس قبولیت کی زد حصی اقلی اور شرعی دلیلیں اس پر قائم ہیں چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے حافظ حکمی کی عبارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے ہم سے اور آپ سے ہم جب اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو اپنی زبان اور دل دونوں سے قبول کریں شیخ رحمہ اللہ نے اس جملے پر تعلیق اور تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف لفظ سے الفاظ میں زبان سے بول دینا اس کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا تو اللہ کے یہاں متبر اس وقت تو بھی ہوگا اس وقت تو ہوگا جب ہم اس کے تقاضوں کی بھی تکمیل کریں اور اس کے تقاضے میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو مختزیات ہیں اس کے معنی میں تقاضوں میں شامل ہیں ان چیزوں کو بلا تردد قبول کیا جائے اب ان تقاضوں میں نماز روزہ زکاة جہاد حاکمیت اور شریعت کے وہ احکامات جو سراحت سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اپنی کتاب میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان تمام چیزوں کو قبول کر لینا ان کا رد نہ کرنا چنانچہ شیخ اس کی تشریح کرتے ہیں کرتے ہیں چنانچہ ضروری ہے کہ ان تمام امور کو بندہ قبول کرے اور ان احکامات کی پابندی کرے اگر ان اصولوں میں سے کسی چیز کی پابندی وہ نہیں کرتا یا اس کو مسترد کرتا ہے ایک ہوتا ہے رد کرنا ایک ہوتا ہے عمل میں نالانا دونوں میں فرق ہے تو اگر وہ مسترد کر دیتا ہے نہیں مانتا مثلا نماز کے قبول کرنے کو مسترد کرتا ہے نماز کو فرض نہیں مانتا یا اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا یا اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت کا انکار کرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی دین اور شریعت کے قانون منظور نہیں ہیں فلا شریعت فلا مذہب اور فلا ملک کا قانون اللہ کے قانون کے مقابلے میں وہ بہتر مان رہا ہے اور اللہ کے قانون کو اچھا یا قابلے قبول نہیں مانتا یہ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں شریعت میں بیان کی گئی ہیں جیسے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے حلال و حرام ہے ان چیزوں کو ان کو اگر وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو قبول نہیں کر رہا ہے یہ سب لا الہ الا اللہ کے مستلزمات میں سے ہیں کہ آدمی ان چیزوں کو بلا چونچرا قبول کر لے ہوئے چنانچہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کو صحیح کرنے کے لئے اس کے تقاضوں کا التزام کیا جائے پابندی کی جائے اور اسے قبول کیا جائے اس تھوڑی سی تشریح کے بعد میں صرف اشارہ کروں اور آگے شیخ نے قبول کرنے اور قبول نہ کرنے والوں کا انجام بتایا ہے ذکر کیا ہے قدر تفصیل سے بعض نصوص کی روشنی میں ہمارے یہاں آج آپ ماحول میں دیکھئے ایک قبول اور عدم قبول کی بنیاد تو ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے طور پر دینی مسلکی جب انہوں نے الگ کوئی راستہ اختیار کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے آپ کی سنت کو بظاہر اقرار کرتے ہوئے کسی نے طریقت کا راستہ اختیار کیا کسی نے تقلید کی راہ اختیار کی مثال کے طور پر اب ان کے یہاں تقلید کا التزام اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر جیسے ان کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مقلد کے لیے اس کی دلیل شریعت میں معاملات میں امام کا قول ہے مطلب یہ کہ اب امام کی بات اسے ماننی ہے اور عام آدمی کو یہ اس طرح سے ہمارے یہاں گھول کر پلا دیا گیا ہے جن کے یہاں شدت اور غلو پایا جاتا ہے اور ایک مزاج دے دیا گیا کہ ہر معاملے میں امام کی کوئی بات آ گئی تو اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لینا چاہیے یہ انہوں نے اپنے امام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دے دیا اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی بلکل خلی خلی ہوئی خلاف ورزی کرتے ہیں چنانچہ اگر ان کے امام کے یا مذہب کے کسی قول اصول کے خلاف قرآن کی صاف نص یا حدیث رسول آ جائے تو وہ یا تو تعویل کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس قسم کے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے علماء ان کی نظر میں بھی یہ احادیث اور یہ نصوص موجود تھی پھر بھی انہوں نے اس کے خلاف کوئی موقف اختیار کیا تو یہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کتنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بڑی جسارت کی بات ہے علامہ علمانی رحمہ اللہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر ابن دقیق العید اور بہت سارے علماء صلف و خلف نے فہرست بنائی نمونے کے طور پر کہ مقلدین یا مقصوص مذہب کا التزام کرنے والوں نے اپنے مذہب کے التزام میں کتنی احادیث صحیحہ ثابتہ کو مسترد کر دیا رد کر دیا رد رد میں فرق ہوتا ہے ہاں یہاں ہم فقی طور پر اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں کہ ہم کوئی یہ سمجھے کہ میں فتوہ دے رہا ہوں تکفیر کر رہا ہوں جی نہیں ہاں لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی شرط دماغ میں رہے کہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے معنی میں یہ شامل ہے کہ اللہ تشریح حلال حرام شریعت کے احکامات صرف اللہ سے لیے جائیں اور اس بات کا حقدار صرف اللہ کو مانا جائے کہ شریعت ساز احکام کو حلال و حرام کو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کریں یا ایوہاں نبی لما تحرم ما احل اللہ لکھ کتنی صاف تعلیم ہے یہ کتنی صاف بات ہے جو دلائل سے ثابت ہے اس میں کوئی الجن پیچیدگی یا نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقصوص مذاہب کا التزام کرنے والے قدم قدم پر نصوص کو رد کر دیتے ہیں تعویل کر دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا صحابہ اور صلف کے ہاں دیکھئے حضرت اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بڑا مشہور ہے قریب ہے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا اور تم کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے کہا کتنی بڑی بات ہے صحابہ اکرام اس کو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات سمجھتے تھے اور یہ ایک قول نہیں ہے ایسے بہت سارے اقوال آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت کی اتنی کشادگی نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں تفصیلات میں جائیں چنان سے اشارہ اور اختصار کے ساتھ جو اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں قبول کے معاملے میں بہت ہی مداہنت اور تساہل پایا جاتا ہے یوں کہیے کہ اس کی مخالفت اس شرط کی لا الہ الا اللہ کہ قبول ہونے کی یہ جو واضح شرط ہے اس کی سریح مخالفت قدم قدم پر پائی جاتی ہے ان لوگوں کے یہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ویرد کرتے ہیں یہ ایک ایک شک یہ ہوئی کہ مخصوص مذہب کے نام پر خود ساختہ مذہبی اصولوں کے نام پر قرآن و سنت کو رد کر دینا قبول یہ قبول کرنے کی بجائے مسترد کرنا دوسرے کچھ لوگ اقل کی بنیاد پر میری سمجھ میں نہیں آتا یہ حدیث میرے دماغ میں نہیں آتی میری اقل تو یہ کہتی ہے اپنی اقل کو متبع اور متبو بنا کر قرآن و سنت پر اعتراض کرتے ہیں اس اقلیت پسندی نے جب شدت اختیار کی اس میں غلو آیا تو اقل کو وہ مقام دے دیا گیا جو اللہ الرسول کا تھا جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے عین مخالف تھا چنان سے اقل کو نقل پر مقدم کر دیا متضلہ اور پرانے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں یا جتنے اہلِ بیدت ہیں وہاں آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ اقلیت اور ہوا پرستی کو نصوص کی پیروی پر قبولیت پر ترجیح دیتے ہیں اس کے مقابلے میں گمراہی کا ایک بڑا عنوان ہے یہ بہت سارے لوگ آج کے موجودہ تناظر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے روشنی میں جو انکار حدیث کی ہیں ان کے یہاں جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شاعر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ڈاڑی پر اعتراض کر رہے ہیں تعدد ازدواج کی جو شریعت میں اجازت ہے غیر مسلموں کے سر میں سر ملا کر اس پر وہ بھی تنقیدیں کرنے لگتے ہیں اس طریقے سے بعض اور احکامات اور اس کو سنت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت کے احکامات کی تخفیف کرتے ہیں اس کا مذاق اُڑاتے ہیں آپ نواقیز ایمان میں پڑھیں گے یہ ایک اس سے جڑا ہوا ہی موضوع ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد اگر اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا لا الہ الا اللہ اور ایمان ٹوڑ جائے گا نواقیز ایمان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ اس کی آیتیں رسول یا اللہ کے دین کی شریعت سے ثابت شدہ چیزوں کا مذاق اُڑائیں اس کی دلیلیں ہیں اپنے مقام پر میں آگے بڑھتا ہوں شیخ نے آگے فرمایا کہ شیخ حافظ حکمی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے قرآن کریم میں ان لوگوں کے قصے کو نقل کیا ہے جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو یا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو قبول کیا اور ان لوگوں کا انجام بھی ذکر کیا ہے جنوں نے اسے مسترد کیا اور پھر اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہوئے بعض آیتوں کو پیش کیا مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَقَدْ بَعَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ یقیناً ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اَنِعْبَدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اس رسول کی رسالت یہ تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت یعنی غیر اللہ کی پرستش سے بچو عبادت کرو اللہ کی شرک سے بچو نبی کی بنیادی تعلیم اور پھر آئے کہا فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِدْ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَةِ اور ان میں کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی منتبق ہو گئی شیخ اس کی تشریح کرتے ہوئے دو جملوں میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کی دعوت کو کہ اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو اسے قبول کیا وہ ہدایت یاب ہوئے اور جن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا ان پر ظلالت نافذ ہو گئی یا ثابت ہو گئی اور یہ لوگ کفار کی حیثیت سے شمار ہوئے اس میں استدلال ہے کہ نبی نے دعوت دی قبول کیا تو مسلمان ہے تو وہ کافر ہیں ان پر ظلالت مسلط ہو گئی قال الشیخ حافظ حافظ شیخ حافظ کہتے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد بھی ہے وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن نَزِير مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَزِير کہ اور ایسے اسی طرح آپ سے پہلے کسی بھی بستی اور شہر میں ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ جواب دیا نبی کی دعوت کے سامنے کیا کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةِ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اپنے باپ دادا کو ایک امت پر یعنی ایک ملت اور دین پر پایا وہ ایک راستے پر قائم تھے ان کا طور طریقہ رسم و رواج یا مذہب قائم تھا ہم نے پیروی کرنے والے ہیں اختیدہ کرنے والے ہیں باپ دادا کا دین جو ہے ہم اس پر قائم ہیں ملاحظہ فرمائیے نبی نے دعوت دی اور یہ جواب کیا دے رہی ہے قوم کہ نہیں نہیں آپ کی بات نہیں مان سکتے باپ دادا کا ایک طریقہ چلا آرہا ہے ملت چلی آرہی ہے دین اسی دین کو ہم مانیں گے اب اس کو سامنے جڑیے ان لوگوں کے روش پر اہل علم نے علماء سلف نے کیا کہ نتیجہ الگ ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا مسلمان یا امام نہیں تھے امام ونیفہ امام شاف امام مالک کی طرح یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہہ رہے وہ تو گمراہوں کی کرتے تھے یہ تو ہم عیمہ کی تقلیت کر رہے ہیں وہ امام نہیں تھے مسلمان نہیں تھے لیکن ان کا طریقہ کار ان کا استدلال وہی ہے جو آج کے مقلدین کا ہے جو قرآن و سنت دلائل آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ ہمارا مسلق ہمارے امام کا منحج یہ ہے لہٰذا ہم یہ مانیں گے ان کے اور ان کے منحج میں فرق نہیں ہے اصول میں فرق نہیں ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی مضمت کر رہا ہے نبی کی تعلیم کے سامنے باپ دادا کی بات پیش کی جائے نبی کی تعلیم کے سامنے امام کی بات پیش کی جائے طریقہ ایک ہی ہے ہو سکتا ہے نتیجے میں تھوڑا سا فرق ہو شیخ نے کہا اللہ تعالیٰ کا آگے فرمان ہے قَالَا اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحْدَ مِمَّا وَجَتْتُمْ عَلَحِ آبَاءَكُمْ نبی نے ان کے نبی نے یہ جواب دیا کہ کیا میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر ہدایت والا منزل تک پہنچانے والا راستہ پیش نہیں کر رہا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تمہارے باپ دادا جس روش پر تھے جس دین اور طریقے پر تھے میں جو طریقہ پیش کر رہا ہوں یہ اس سے بہتر ہے مدلل ہے ثابت شدہ ہے واضح بلکل لیکن انہوں نے کیا جواب دیا قَالُوْ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِحِ کافرٌ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ رکھئے کہ اس سے زیادہ ہدایت والی دلیل والی ثابت شدہ بات ہے لیکن تم جس رسالت اور پیغام کو دین کو لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں قبول نہیں کیا ہم اس کے کافر ہیں چنانچہ فَنْ تَقَمْ نَا اللہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا ہمیں فَنْ تَقَمْ نَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لیا ان پر عذاب کا کُڑا برسایا ہاں الگ الگ قوموں کی حکایت ہمیں عبرت کا عبرت کے طور پر قرآن میں بیان کی گئی ہمیں ہمارے سامنے موجود ہے چنانچہ اللہ نے کہا فَنْذُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ لہٰذا دیکھئے کہ جھوٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا جھوٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا اب آپ بھی اور ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تو یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور شرط کے خلاف ورزی ہے اور ہم جھوٹلانے والے انکار کرنے والے رد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات نکل کیے اس میں یہ ایک بہت موٹی ہدایت اور ارشاد ہے اسی طریقے سے اسی آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اُرْسِلُوا بِلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَمُقْتَزِيَاتِهَا کہ ان انبیاء کرام کو لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ تم اسے مانو یہ لا الہ الا اللہ کا مانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق معبود برحق ہے ہی نہیں اس کے اس تعلیم کے ساتھ اس کے تقاضے بھی دیئے گئے انبیاء کرام اسے لے کر آئے فَقَفَرَ بِحَلْ قُفَارِ وَبِمُقْتَزِيَاتِهَا کفار نے اس کو بھی مسترد کر دیا اور ان کے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھی رد کر دیا حافظ حکمی کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے ثُمَّ نُنَجِّ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے قَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اسی طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مومینوں کو نجات دے 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 ان کو کامیاب بنا دے دے یہ اس آیت میں کیا بتایا یعنی یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضوں کو قبول کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کو نجات دیتے ہیں وَيَهْلِكُو تشریح کے طور پر آگے اس آیت کے مفہوم مخالب بتایا وَيَهْلِكُمْ مَنْ كَفَرَ بِتْتَوْحِيدِ وَبِلَا إِلَا إِلَّا اور اللہ تعالیٰ ان کو حلاک کر دیتا مومینوں کو نجات دیتا اور حلاک کر دیتا ان کو جو توحید اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے اس کو مسترد کرتے شیخ حافظ نے مزید ایک دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَا قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے آپ سے پہلے مختلف رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف امتوں کی طرف مبوز کیا بھیجا یہ رسول فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس بینات دلائل واضح نشانیاں لے کر آئے یہ نبیوں کا طریقہ ہے دلیل سے بات کرتے ہیں فَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا لیکن جن لوگوں نے جرم کیا یعنی ان کی مخالفت کی تو ہم نے ان سے انتقام لیا وَقَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسُلْ مُؤْمِنِينَ اور ساتھ ہی ہماری یہ ذمہ داری اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مؤمنوں کی مدد کریں شرحن کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام دلائل موجزات اور براہین کھلی کھلی روشن دلیلیں لے کر آئے اس بات کے ثبوت میں کہ یہ اللہ کی جانب سے سچے رسول ہیں فرستادہ اور بھیجے ہوئے ہیں رسول جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نشانی دیتا ہے ایک بادشاہ وزیر اعظم یا وقت کا کوئی بڑا حاکم ہو اگر اس کی طرف سے کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں وزیر اعظم کا نمائندہ ہوں تو اس کے پاس کوئی مہر کوئی تصدیق نامہ یا ایسی چیز ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت بنتی ہے کہ یہ واقعی اس کا نمائندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی دنیا میں امتوں کے ہدایت کے لیے جن رسولوں کو مبوز کیا ان کے لیے نشانیہ دی انہی کو آیات کہا جاتا ہے بیانات کہا جاتا ہے براہین کہا جاتا ہے اور بعد میں انہی میں سے بعض چیزوں کو موجزات کہا جاتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء اور رسولوں کو واضح دلائل موجزات آیات براہین دے کر بھیجا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے بعد اس بات میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کریں ان آیتوں اور ان براہین کا نتیجہ کیا ہے ان کا حاصل کیا ہے کہ ان کے سچے رسول ہونے کے سلسلے میں کسی کو شک اور عذر کی گنجائش نہ رہ جائے انبیاء کرام کی دعوت یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حجت پوری کرتا ہے کسی کو بہانہ اور عذر کی گنجائش نہیں چھوڑتا اب ان دلائل کے آ جانے کے بعد اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ماننا نہیں چاہتا ہر دھرمی اختیار کر رہا ہے اور جو ہے لا الہ الا اللہ کے ثابت ہو جانے کے بعد اسے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کی یہ روش اس کو عذاب کا مستحق بناتی ہے اور اپنی امتوں سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ ہماری اس دعوت کو قبول کر لو اللہ کی توہید کو اختیار کر لو لیکن کافر مجرموں نے اس کا انکار کیا اس کو رد کیا اور قبول نہیں کیا شنان سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حلاک کر دیا شیخ حافظ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور انبیاء کی دعوت کو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو قبول کیا تو ان کے لئے کیسا عجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے کیسی انعامات کو تیار کر رکھا ہے اور جو شخص اس کو رد کرتا ہے اس کے لئے کیا عذاب ہے چنان سے سورہ صافات کی لمبی چھوڑی آیتوں کا ذکر کیا جس میں ابتداء میں کہا اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللہ تعالی کہے گا جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کو اور ان کے ہمراہیوں کو ازواج ان کے دو تین معنی بیان کیے گئے یعنی کفر اور شرک میں ساتھ دینے والے جو دوست احباب ہیں یا شیعتین ہیں یا ایسی بیویاں جو کفر اور شرک میں ساتھ دیتی ہیں جیسے ابو الہب کی بیوی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو ایسے لوگوں کو ان کے ہمجولیوں اور ہمراہیوں کے ساتھ اکٹھا کر لو اور ان کو بھی اکٹھا کرو اب ان کو جہنم کا راستہ بتاؤ جہنم کے راستے پر چلاو دنیا میں جن لوگوں کو باطل کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کا معاملہ چلتا ہے جن لوگوں کے درمیان غور کریں وہ اس آیت پر اس فرمان پر ہمارے ہاں حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل رہا ہے اور وہ اسے شرک کے راستے پر لے جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف لے جا رہا ہے ہاں میں اشارہ کروں بلکہ واضح طور سے بیان کروں کہ جتنے آج روح زمین پر سلسلہ تصوف پائے جاتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے ذہن سے قال اللہ قال الرسول کو کھرچ دیجئے اور پہ شیخ طریقت یا طریقت کے جس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں چشتیاں قادریہ نقشبندیاں فلانیاں فلانیاں ان کے طریقے کی حاصل شدہ تعلیم کو آپ اختیار کر لیجئے اور اتنا ہی نہیں ان کے یہاں انتہائی جسارت کے ساتھ اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سلسلے کو پکڑ لیا تو آپ قرآن و حدیث کے احکامات کی آپ کتنی بھی مخالفت کریں یہ آپ کے پیر طریقت اور بانیے سلسلہ نے گیارنٹی لیا کہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے شیخ عبدالقاضر جیلانی سے اللہ تعالیٰ نے متعدد بار یہ وعدہ کیا کہ تمہارے رفقہ اور تمہارے سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں کو دنیا میں بھی میں نے گناہوں کو معاف کر دیا اور آخرت میں جنت کی گیارنٹی یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ بیان کیا جاتا ہے دھوکہ ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرامین کی سراسر مخالفت ہے اور اس تسلی کے جھوٹی تسلی کے اس ڈوز نے بہت سارے لوگوں کو یہ مزاج دے دیا کہ اب ہم نے فلاں سلسلہ اور طریقت کو جب اختیار کر لیا ہے جب ہم نے فلاں تنظیم کو اختیار کر لیا ہے اور اس کے فلاں بزرگ شخصیت جس نے قرآن کی اتنی بڑی تفسیر لکھی جس کے دنیا میں اتنے فالور ہیں وہ اسلامی کی سکولر کہلاتا ہے دانیشور اور مفقیر کہلاتا ہے جب ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے تو اب وہ جو تشریح کر رہا ہے ہم اسی کو مانیں گے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے احباب میں نے جماعت اسلامی کے ادارے میں کافے دن تدریس کا کام کیا وہاں دیکھتا تھا حیرت کرتا تھا ان سے گفتگو ہوتی تھی کہ وہ اب کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کچھ لوئے نا منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ میری اقل میں نہیں آتی اور دیکھئے تو وہ کسی اور کو مستشریح کو یورپ اور انگریز کی کسی کتاب کو پڑھا ہے اور اس نے اعتراض کیا جس حدیث پر اسی پر اس کو بھی اعتراض ہے تو اگر آپ کسی مستشریح کے اعتراضات کو دھرا کر اس کو قبول کر کے حدیث رسول کو نشانہ بنا رہے ہیں تو آپ اپنی اقل کہاں استعمال کر رہے ہیں آپ نے اپنے اقل و شعور تو اس مستشریح کے حوالے کر دیا یہی حال ہم ان گروہوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے بزرگ اپنے رہنما مذہبی پیشوہ جس کو بنا لیا ان لوگوں نے قرآن و حدیث نے نہیں متعین کیا یہ بنا لیا گیا ان کو ولہ اور برہ کی بنیاد بنا لیا دین کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کا اصول بنا لیا کہ ہمارے پیشوہ جو کہتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ بہت کھل کے کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی میں آپ دیکھئے کہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب جن حدیثوں پہ وہ اعتراض کرتے ہیں بخاری مسلم کی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے ماننے والوں کی اقل میں بھی نہیں آتی کہیں کہیں تھوڑا اضافہ ہے کہ بھئی ان کے ماننے والوں نے بعض ایسی حدیثوں کو بھی رد کر دیا جو مولانا مودودی صاحب نان مان رہے تھے بعض ایسی حدیثوں کو بھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ کئی جب اقلیت پر آتے ہیں تو متضلہ سے آگے چلے جاتے ہیں تھلاتے کذبات اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جس کو متضلہ بھی مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں تو انہوں نے جن چیزوں پر اعتراض کیا ان کو بھی اعتراض ہے کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے یہاں تو میں ایک سوال اٹھاتا ہوں یا غور کرتا ہوں کہ اگر آپ اس بنیاد پر کسی چیز کو مان رہے ہو کہ فلاں پیشوہ مانتا ہے تو آپ کا ماننا بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مطالبے کے مطابق نہیں ہیں ایک ایمان والا کسی بات کو مانتا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ نے کہا یہ رسول نے فرمایا اور آپ کے یہاں اصول ہی یہ بن گیا کہ اللہ اور رسول کی بات تو اس وقت مانیں گے جب فلاں تعاید کرے گا تو آپ نے اللہ اور رسول کو کا درجہ اس سے گھٹا دیا مانے یا نہ مانے زبان سے نہ کہیں لیکن آپ کا تعامل آپ کا ذابطہ آپ کا طریقہ منحج یہ بات بیان کرتا ہے یہ بہت اہمیت کی حمل بات میں بیان کر رہا ہوں اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی یہ مخالفت آج ہمارے سماج میں مسلمانوں میں اسلام کے دعوے دار اور اسلام کا بہت دم بھرنے والے ڈنکہ پیٹنے والے بڑی بڑی کانفرنس کرنے والوں میں یہ مخالفت شدت سے پائی جاتی ہے لہٰذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کے یہاں ہمارا لا الہ الا اللہ قبول ہو سکے چنانچہ آگے ہم بڑھتے ہیں شیخ نے آگے کہا ان آیتوں کے بعد کہ ان کو اور ان کے ہمجولیوں کو اکٹھا کرو جہنم کی طرف ہاں کو راستہ بتاؤ وقفوهم اور ان کو روکو ٹھہراؤ لو انہم مسئولون ان سے ابھی کچھ سوال کیے جانے ہیں ان سے سوال اور باس پورس ہوگی جس سے حساب میں کھود کوریت کر لی وہ علاق ہو گیا پھر آگے ان کی کچھ حالت اور ان کا مقالمہ بیان کیا گیا ایک دوسرے کو لان تان کریں گے تم نے ہم کو گمراہ کیا ہم نے کہاں کیا تم خود ہی اپنے اپنے آزاد تھے تم خود اپنے طور پر گمراہ ہوئے یہ قرآن میں یہ جو مقالمے جہنمیوں کے یا مجرمین کے میدان محشر میں اور جہنم میں نکل کی ہیں بہت عبرت کا سامان ہے کہ آج آپ اندھے ہو کر کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور اس پر تکیہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں اس کی ساری باتیں قبول کرتے ہیں اگر وہ باطل پر ہے تو کل آپ اس کے دشمن ہوں گے وہ آپ کا دشمن ہوگا قرآن کے مضامین کا مطالعہ کیجئے یہاں بھی ہے آخر میں جو کہا گیا محل استشاد ہمارا اسی میں ہے قرآن کی یہ سور صافات کے آخر کے آیتے ہیں 35-36 انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون یہ ایسے تھے کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا کہ اس کی دعوت کو یا اس کلمے کو قبول کر لو تو یستکبرون وہ استقبار کرتے ہیں اکڑ جاتے یعنی رد کر دیتے وَيَقُلون اور کہتے کیا اَئِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُون کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے ایک دیوانے پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دے میں آگے تشریح کر رہے ہیں اس لئے میں یہاں نہیں بولتا شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پیش کر رہے ہیں کلامِ الٰہی جو شیر نہیں ہیں تخیلات پر مشتمل نہیں ہیں اللہ کا کلام ہے ہدایت ہے ہدایت ہے اس کو شیر کہہ رہے ہیں شاعری کہہ رہے ہیں اور مجنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے زیادہ ذہین اقلمد اور کامل انسان ان کو پاگل کہہ رہے ہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں چنان سے یعنی شیخ نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو رد کر دیا اور اپنے کفر پر اسرار کیا کفر پر مستمر رہے وَعَلَى مَوَجَدُ عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ اور اس کفر پر جس پر اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور اللہ کے ساتھ شر کرنے کو اختیار کیے رکھا لا الہ الا اللہ کو مسترد کر دیا رد کر دیا شیخ حافظ کہتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب دینے کی جو وجہ اور سبب بیان کیا وہ حق اور لا الہ الا اللہ کے بولنے میں ان کا استقبار کہ انہوں نے استقبار کیا لا الہ الا اللہ کو مانا نہیں استقبار کیا اور جو لا الہ الا اللہ لے کر آئے ہیں ان کی تقزیب کی چنانچہ انہوں نے اس چیز کی نفی نہیں کی جو رسول نے رد کیا یا اللہ نے رد کیا اس چیز کو نہیں مانا جو اللہ اور رسول نے ثابت کیا بلکہ انکارو استقبارن بلکہ انکارو استقبار کرتے ہوئے گھمن کرتے ہوئے کہا اجعلال آلہتہ الہم واحدہ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود میں بدل ڈالا ایک معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی تاجب کی ہے تاجب خیز بات ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوْ وَاسْبِرُوْا عَلَى آلِحَتِكُمْ اور ان کے جو سردار لوگ تھے وہ آگے بڑھے اور کہا کہ تم چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر جمع رہو اپنے معبودوں کا اور دین کا شرکیہ راستہ مضبوطی سے تھامے اور پکڑے رہو یہ ایسی چیز ہے دعوت ہے جس کی کوئی غرض ہے یہ بات جو یہ رسول پیش کر رہے ہیں اسے ہم پچھلی ملتوں میں ہم نے نہیں سنا ہمارے مشرق آبا واجداد تھے وہ بہت سارے معبودوں کو پوچھتے تھے یہ اہلِ کتاب ہیں عیسائی جو آخری دعوت کے حامل ہیں یہ تسلیس کے قائل تھے اور یہ یہودی ہیں یا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلے نہیں سنا یہ توحید لے کر آئے ہیں ہم نے اس کو پچھلی عمتوں میں نہیں سنا انہازہ الا اختلاق یہ تو بس منگڑت بات ہے اس نے اپنے دماغ سے بنا لیے نبی کی دعوت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اب یہ جو گفار اس طرح کے عزار پیش کر رہے ہیں اہلِ بیدت یا وہ لوگ جو اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعینہ تعلیمات اور صراطِ مستقیم سے کچھ انحراف اختیار کرتے ہیں پوری دنیا میں بہت سارے مناہج موجود ہیں یہ سارے غلط منحج والے اللہ الرسول کی تعلیمات جو ان کے اصولوں سے ان کے اختیار کردہ منحج سے ٹکڑاتی ہیں ان کے ساتھ ان کا وہی رویہ ہوتا ہے جو ان منکرین کا ہے چنان سے آگے ملازہ فرمائیے وَقَالُهَا هُوْنَا کہ وہاں دوسرے مقام پر یہ کہا تھا سور سعاد میں جو ابھی آیتیں پڑھی یہاں انہوں نے کیا کہا اِنَّا لَا تَعْرِكُوا آلِحَةِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ کہ ایک شاعر دیوانے شاعر کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں جن کو ان کو چھوڑ دیں گے چنان سے اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات پر انکار کیا اور اس بات کو ان پر رد کیا تو شیخ یہاں ہم کو اور آپ کو یا اپنے مخاطبین کو کہہ رہے ہیں کہ بھائیو یہ دیکھئے کہ جو شخص حق کو رد کرنا چاہتا ہے ان آیتوں اور ان مضامین میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ جو لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے قبول نہیں کرنا چاہتے رد کرنا چاہتے ہیں وہ صاحب حق کے اندر ایوب تلاش کرتے ہیں وہ موجود ہو یا نہ موجود ہو یعنی آپ نے مجھے کوئی اچھی بات بتائی اب مجھے آپ کی یہ بات ماننا نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ میرے اندر یہ خامی اور غلطی ہے میں آپ کی غلطیہ نکالتا ہوں آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں یہ رویہ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے بڑے معاملات تک پائے جاتا ہے اگر کسی کو آپ نے کچھ ٹوکا کہ بھائی داڑی رکھ لیجئے ہرے آپ مجھ کو داڑی کی تعلیم دے رہے ہو آپ کا پاجامہ بھی تو نیچے ہے آپ کا ازار بھی تو نیچے ہے ٹھیک ہے وہ غلط ہے اس کے غلط سے آپ کا غلط کو جواز مل گیا کیا یہ ایک عام مزاج ہے یہ چھوٹی جگہ پر میں اس کی بات کر رہا ہوں اب عقیدے میں منحج میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو بالکل صاف اور عیاء ہے واضح ہے کہ یہ اللہ رسول کی بات ہے اس میں اگر کوئی رویش اختیار کرتا ہے تو یہ کفار و مشرقین کے شیخ اس کی طرف تنبیہ کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھئے جب کوئی شخص حق کا رد کرنا چاہتا ہے تو وہ صاحب حق کے عیوب تلاش کرتا ہے اور یہ وہ منحج ہے جس پر یہود نصارہ بت پرست اور اہلِ بیدت قائم ہیں یہود نصارہ بت پرست مشرقین اور دنیا کے جتنے اہلِ بیدت ہیں وہ اس منحج کو اختیار کرتے ہیں شیخ نے شیخ ربی نے اشارہ کیا کہ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اہلِ بیدت جھوٹ میں اور اہلِ حق کو کچھہرہ اور ان کی حقیقت کو بگاڑنے میں کفار سے بازی لے جانا چاہتے ہیں جو لوگ بیدتی ہیں نا جیسے کفار و مشرقین مسلمانوں کے خلاف اور پیگنڈا کرتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اس میں تشدد ہے اس میں ایسا ہے اس میں یہ ہے اس طرح کی جو غلط سلط باتیں ہیں اور انبیاء اور اہلِ حق دعاتِ حق کے لیے جو مختلف تنابض بالالقاب کی رویش اختیار کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کفار کا یہ طریقہ ہے اس معاملے میں اہلِ بیدت ہمارے جو ہیں وہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مقابلہ آرائی کرتے ہیں کما شب وہو مثال کے طور پر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علامہ ابن تہمیہ امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ بہت سارے احمد سنت کو جو ہے مختلف قسم کے برے القاب اور تحمتوں سے ان کو متحم کیا جس طرح سے انہوں نے شیخ امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی ان کی دعوت پر جو ہے کیچڑ اچھا لیں اور انہوں نے کس قدر ظلم اور افترہ پردازی سے کام لیا چنانچہ اگر کوئی سادہ صاف سیدھی بات کرنے والا سادہ شخص کوئی حق کی تعلیم دے رہا ہے تو اس کے چہرے کو شخصیت کو اس کے امیج کو یہ بگاڑتے ہیں اور اس کی دعوت کو اور بھی مختلف قسم کے کیچڑ اچھالتے ہیں میرے بھائیوں میں اشارہ کروں وقت بہت کم ہے اور میں چارہوں کے دو مزید آج ہو جائیں آج کے درس میں دو شرطیں اور آ جائیں یہ آپ غور کیجئے کہ آج جو مناہج باطلا یا اہلِ بیدت کے مختلف سرگرمیاں پائی جاتی ہیں ان سب کو دیکھئے کہ خاص طور سے وہ اسلام کی سچی دعوت کے تعلق سے ان کا تعامل رویہ معاملہ کیا ہے ہم اس مملکہ مملکت التوحید میں موجود ہیں آپ یہاں اپنی آنکھوں سے بہت ساری برکتیں توحید کی صحیح عقیدے کی دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں برت رہے ہیں لیکن اس سے باہر اس کا جو نقشہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کھینچا جاتا ہے وہ کیسا کھینچا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے یہاں نہ کوئی نظام ہے منمانی ہوتی ہے یہاں تعیش ہے دین سے دوری ہے اور نہ جانے کیا کیا جبکہ یہاں ہمیں توحید صلاحات اور نماز کی قائم کرنے کا ایسا احتمام جو میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں میرے علم کے مطابق شاید روئے زمین کی کسی مملکہ اور کسی ملک میں نظر نہ آئے اور بہت ساری اس طرح کی خیرات اور بھلائیاں دعوت کے علم دین کو پھیلانے نشر و اشاعت کرنے دوسروں تک دین کو پہنچانے کی کوشش قرآن کے ترادی مر نہ جانے کیا کیا یہاں کی خیرات ہے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے فطروں سے بچائے لیکن آپ دیکھئے کہ دنیا میں سعودی عرب اور اس کے تعلیمات اور اس کی خوبیوں کو چھپا کر اس کے تعلق سے جو نقشہ کھینچا جاتا ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ بالکل اس کے برعکس ہے یہ اہلِ بیدت کی ضرورت ہے یہ اہلِ باطل کا طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ رویش اختیار کی یہ میں نے اشارہ کیا ہے وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں لیکن غور کیجئے کہ کیسے کیسے یعنی شیخ محمد دلوحاب رحمہ اللہ علامہ ابن تیمیہ بہت الزامات جتنے اہلِ حق ہیں ان کے خلاف اہلِ باطل کے ہاں جو ہے ریڈی میٹ قسم کے کچھ جو ہے الزامات ہیں ان کو وہ چسپا کر کے عوام کو ان سے برگشتہ کرنے اور منعرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں چیسی طریقے سے مشرقین ہمارے یہاں کاش وقت ہوتا تو میں یہ بھی ذکر کرتا کہ مملکہ اور ماضی میں جو اس کے قائم ہونے کی تاریخ ہے اس تاریخ کو بھی ایک دم گڑمٹ کر دیا گیا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے تو چھوڑیے ہمارے سلفی حضرات اور بہت سارے اہل الحدیث اور بہت سارے علماء اس تاریخ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے پڑھا نہیں ہے تحقیق نہیں کی ہے اور پروپیگنڈوں کو اس قدر عام کیا گیا جو شیخ محمد دلوہاب اور مملکہ کے خلاف جو ماضی میں پھیلایا گیا آج انہی کی بہت ساری باتیں جو غلط ہیں اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے ترکوں کی خلافت کو توڑنے کے سلسلے میں انتہائی غلط قسم کی باتیں پھیلا آئی گئیں میں موقع ہوتا ہم نے مدرس یا چننہی میں اس موضوع پر جو خلافت کی تحریک ہے حضبت تحریر وغیرہ اس سے متاثر ہمارے یہاں بعض نوجوان پیدا ہوئے اور انہوں خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ ترکی کی تعریف کر کے سعودی عرب پر نقد کرتے ہیں حقائق کیا ہیں کیا ترکی ابھی یا ماضی میں اسلامی تعلیم اور منحج صحیحہ کا نمائندہ رہا ہے ہرگز نہیں تصوف کا سب سے بڑا ڈاوائل استمپوخ شرک قبر پرستی اور نجانے کیا کیا خرافات وہاں مرمرکز بنا ہوا ہے اور انہیں ترکوں کو اہل توہید اور شیخ محمد دن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی تحریک سے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے اور ہمارے حدود میں داخل ہوتی ہے تو ہماری یہ شرکیات اور ہماری یہ شرک کی دکانیں جو ہے تباہ ہو جائے گی بیدت و خرافات کی دکان بند ہو جائے گی وہاں بڑی خرافات تھی یہاں حرم میں بھی انہوں نے بہت ساری خرافات کی تھی آپ جانتے ہوں گے اہل علم سے اس سلسلے میں مراجعہ کر سکتے ہیں تو اس خوف کے تحت انہوں نے مخالفتیں کی بدنام کیا یہاں تک بعض اہل علم کہتے ہیں اتہامات کو تراشا یہ شیخ جو اشارہ کر رہے ہیں اختصار کے ساتھ ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اسی طریقے سے مشرکین کہتے ہیں یہ پہلے رراف کے بعد شیخ ربی کی عبارت میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنوع ہیں آپ کی تعلیمات کو یا آپ کی شخصیت کو جنون سے متصف کر رہے ہیں یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول کاہن ہے آپ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحرِ قذاب کہا جھوٹا کہا فَمَا عِنْدَهُمْ حِجَج لیکن ان ساری باتوں کے تعلق سے دنیا جانتی ہے ان کے پاس کوئی حجت نہیں تھی جب کہیں موقع پڑا جہاں فسنے کی بات تھی حرقلے سے سامنے اپنی اس وقت کی تمام تر مخالفتوں اور دشمنیوں کے باوجود ابو سفیان یہ نہیں کہہ سکا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے سوال کے جواب میں کہ کیا کبھی جھوٹ بولتے دیکھا تو جواب دیا مَا جَرَّبْنَا عَلَحِكَ دِبَا ہم نے جھوٹ کا تجربہ کبھی ان پر کیا ہی نہیں اس طرح کی گواہیاں ان کی جانب سے موجود ہیں لیکن پھر بھی جب دعوت کو جھوٹ لانے کی بات آئی لوگوں کو منعرف کرنے کہ لوگ ان سے دور ہوں برگشتہ ہوں تو اس قسم کے اتہامات اور القاب کو استعمال کیا کہا مَا اِنْدَهُمِ اللَّتْ ذَلَال ان کے پاس صرف گمراہی ہے دلیل نہیں ہے کسی بات کو پیش کرنے کا ثبوت نہیں ہے چنانچہ اہلِ ذلال اہلِ حق کے بارے میں ایسے ہی خبیص اور گندے اقوال کا استعمال کرتے ہیں یہ اہدِ اول سے لے کر آج تک اور ہمیشہ اہلِ باطل کی یہی رویش رہی ہے اور رہے گی چنانچہ وہ اہلِ حق کے سلسلے میں بہت سارے الٹی سیدھی اور غلط قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں اور اہلِ حق کے بارے میں بیدتی ہمارے یہاں کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ دیکھئے اہلِ حدیث کو صلافی کو اہلِ السنہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشبہہ ہیں یہ مجسمہ ہیں جبکہ یہ الزام ہیں اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کرتے ہیں دیکھئے ہم نات پڑتے ہیں یہ نات نہیں پڑتے ہیں دیکھئے ہم یہ کرتے ہیں اور نہیں کرتے اور عید ملاد مناتے ہیں عید ملاد نہیں مناتے تو یہ سب تو صحابہ اکرام بھی نہیں کرتے تھے جن کی اللہ کے رسول سے محبت کو اللہ کے رسول بھی قبول کرتے تھے قرآن نے بھی اعتراف کیا تو کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ اہلِ حق لوگوں میں یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے یہ اولیاء سے بغض رکھتے ہیں یہ یہ نہیں مانتے یہ یہ نہیں کرتے یہ فقہ کو نہیں مانتے یہ قیاس کو نہیں مانتے اسی طریقے سے آج یہ اہلِ حق کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ یہ علماء حیض و نفاس ہیں یہ جوا جاسوس ہیں یہ عملہ ہیں یہ آلہِ کار ہیں یہ مرجیاں ہیں اس طرح کے ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے یہ تحریکی حضرات ان لوگوں کے بارے میں یہ تعبیرات اختیار کرتے ہیں نعوذ باللہ من دالک کہا شیخ حافظ کہتے ہیں جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو وہ اس کے لئے اس سے بہتر بدلہ اللہ کے پاس ملے گا اور وہ قیامت کے دین کے فضا سے گھبرات سے محفوظ رہے گا یہاں حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور توہید اور توہید کی تابع چیزیں مراد ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عجر اور اچھا انجام اور سرفرازی حاصل کرنے کے لئے توہید کو ماننا قبول کرنا ضروری ہے شیخ حافظ نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشری کی مشہور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس تعلیم جو ہدایت اور علم دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال بڑے بھاری بارش کی طرح ہے کہ وہ ایک 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 صاف ستری اور اچھی زمین پر درخے زمین پر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اس زمین انہیں بارش کے پانی کو قبول کیا اپنے اندر جذب کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں ہریالی گھاس پھوس اور مختلف مفید چیزیں پیداوار اس میں اگ آئی اور اسی طریقے سے اس کے دوسری کچھ مثال ایسی ہے کہ بعض زمین ایسی ہے جو خوشک ہے بنجر زمین ہے اس میں پانی تو رک گیا لیکن اس میں کوئی فصل نہیں آئی مگر وہ پانی رکنے کی وجہ سے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اس سے سہراب کھیتی کو کاشکاری اور سہرابی کرتے ہیں زیراعت کرتے ہیں اور دوسری گروہ بھی اس کو حاصل کرتا ہے یہ کہہ رہے ہیں دوسرا گروہ تو وہ چٹیل میدان ہوتا ہے ایک ایسی گروہ بھی اس بارش کو پاتا ہے یا زمین پاتی ہے جو کہ چٹیل میدان ہے بلکل چکنی زمین ہے نہ اس میں پانی رکتا ہے اور نہ اس میں کوئی گھاسپوس اگتی ہے چنانچہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس دین سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے جو دین سیکھا ہے اور پھر اسے خود جانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے یعنی وفیت علی آیتِ ما علمہو اس دین کو سیکھنے میں سر فہرست جس چیز کو وہ سیکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور اس کے مطابع چیز ہے اب یہ شیخ کہہ رہے ہیں دین کی یہ بنیاد ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں دین سیکھنے کے لئے فضائل پہ بات ہوتی ہے حکومت قائم کرنے کی بات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ آدمی جب دین سیکھے گا دین میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کا مانا اس کے تقاضے اس کی شرائط اس کے نواقع اس کو سیکھے تب ہی اس کے آگے کی امارت اللہ کو سیکھے گا اسے قبول کرے گا اور جو علم وہ حاصل کر رہا ہے دین کا اس ان علوم میں سر فہرست علم لا الہ الا اللہ ہے میں نے کل کے درس میں بھی یہ کہا شیخ نے اشارہ کیا ہمارے برے سغیر میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا ایک آدمی نے جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا تو وہ شرک نہیں کر سکتا بڑی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کا اضالہ کیسے ہوگا اس کو جان کر لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو شرائط کو مقتقاضوں کو شیخ حافظ کہتے ہیں حدیث سابق جو اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیث ابھی پڑی تھی اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ جو شخص اس علم اور اللہ تعالی کے دین کو قبول نہیں کرتا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کو دے کر مجھے بھیڑا گیا ہے اس کے بارے میں کہا یہ اس کی مثال ہے اس زمین کی کہ نہ وہ زمین پانی کو اپنے اندر روکتی ہے جذب کرتی ہے اس کا زخیرہ کرتی ہے اور نہ ہی کوئی ہریالی اور سبزے اگاتی ہے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے بارش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ آگے کہتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور بہت زبردست مثال ہے اس میں شاہد اور استدلال کیا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے اور علم دے لوگوں کو اس کے بھی المقابل یعنی دین کو سیکھنے کے بعد خود جانے اور دوسروں کو دوسروں کو بتائے اس کے مقابل میں وہ شخص ہے جو نہ اس کی طرف توجہ دیتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول کی لائے ہوئی تعلیم کو قبول کرتا ہے یہ محلِ استشاد ہے اور اللہ کے رسول کی لائے ہوئی تعلیمات اور ہدایت میں صرف ہے اس کیا ہے بنیادی طور سے لا الہ الا اللہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا توحید کی شرائط میں سے ہے شیخ حافظ کہتے ہیں ہے نا پانچ منٹ یہ اس شرط کو میں یہیں اختتام پذیر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ پانچویں شرط لا الہ الا اللہ کو ماننے یا قابل قبول بنانے کے لئے ضروری کیا ہے شرط کیا ہے الانقیاد انقیاد یعنی تابداری ہاں جی انقیاد ہاں اس چیز کو ماننا اس چیز کی تابداری کرنا جس پر لا الہ الا اللہ دلالت کر رہا ہے اور یہ زد ہے ترک کے ہاں دیکھئے قبولیت زد ہے رد کرنے کے اور انقیاد زد ہے ترک کرنے کے زد کے ذریعے سے دونوں کا فرق واضح ہوگا ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل کے لئے میں سمجھتا ہوں مفہوم ہے کلام ہاں چنانچہ یہ ترک کی زد ہے یعنی انقیاد کا مطلب یہ کہ آپ جو لا الہ الا اللہ کا تقاضہ یا مانا مفہوم ہو رہا ہے اس کو اپنے عمل میں لائیں تابداری کریں قبولیت کا معاملہ ہمارے اس کو ماننے نہ ماننے سے ہے کہ میں نہیں مانتا میں مانتا ہوں یہ ماننا نہ ماننا اور انقیاد کا تعلق عمل سے ہے آزا و جوارے سے کہ آپ اس کو عمل کر رہے ہیں چھول نہیں رہے ہیں چنانچہ اس بات پر دلیل دیتے ہوئے قرآن کی دو تین آیتوں کو انہوں نے پیش کیا حافظ حکمی صاحب نے کہ وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ بَجْهُ لِلَّهِ اس شخص سے بہتر دین کے اعتبار سے کون ہوگا جو اللہ کے دین کو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے ہوئے وَهُوَ مُحْسِنُ اور وہ محسن ہو احسان کرنے والا آگے تشریح آ رہی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نیسا کی آیت ہے ایک سو پچیس اور سورہ لقمان میں اللہ نے فرما ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ الَلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُنُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ کہ جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنا دیا انقیاد اور تابع داری اختیار کی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر رہا ہے اس کو عمل میں لارہا ہے وَهُوَ مُحْسِنُ اس حال میں کہ وہ محسن ہو آگے تشریح آ رہی ہے کہ محسن سے مراد وہ موحد ہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پر قائم ہو فَقَدْ اسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا یعنی شرچرے کی اے بِلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ یعنی لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ کو پوری طریقے سے تھام لیا وَإِلَا اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور ساری چیزوں کا پلٹنا انجام اللہ کے پاس ہی ہوگا شیخ آگے تشریح کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ جو کہا گیا اس کا معنی ہے اِنْقَادَ لِلَّهِ تَعَالَ وَهُوَ مُؤْمِن یعنی اللہ کا انقیاد کرے تابداری کرے اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے یعنی اس حال میں کہ ایمان والا ہو یعنی لا الہ الا اللہ کو مانے عمل میں لائے ایمان کے ساتھ یہی اللہ تعالی کے لئے انقیاد ہے حافظ حکمی کہتے ہیں کہ وَمَانَا يُسْلِمْ وَجْهُ جو سورہ لقمان میں کہا گیا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو تابدار بنا دے وے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اَيَنْقَادُ وَهُوَ مُحْسِنْ مُوَحِدُ بہت غور سے پڑھئیے اچھے اچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں فضائل سمجھ رہے ہیں یہ بنیادی باتیں دین کی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انقیاد کرے یعنی اللہ کی باتوں کو کی تابداری کرے مان لے وے اور وہ اس حال میں مانے کہ محسن ہو یعنی موحید ہو توحید پر قائم ہو لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنے والا ہو وَمَلْ لَمْ يُسْلِمْ وَجْهُوْ اِلَى اللَّهِ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو نہ کرے تابداری نہ کرے وَلَمْ يَكُمْ اخْسِنًا اور محسن نہ ہو یعنی موحید نہ ہو فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بِالْعُدْوَةِ الْوَسْقَوَى تو اس نے مضبوط کڑے کو نہیں تھاما اب ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن انقیاد نہیں ہے اور یہ شرط نہیں پائے جاتی تو اس کا یہ ایک لاکھ مرتبہ کئی لاکھ مرتبہ پڑھنا بیکار ہے وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى اور یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آگے بیان کیا وہ آیت کا معنی یہی ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْذُنْكَا كُفْرُ اور جو نہیں جو کفر کرتا ہے تو کفر کرنے والے کا کفر تم کو غمزدہ نہ کرے نئی مان رہا ہے انقیاد نہیں کر رہا ہے تو اس سے تم غمزدہ نہ ہو اِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَعْمِلُوْ ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے تو جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہاں ہم اس کی خبر انہیں دیں گے یقینا اللہ تعالیٰ سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے یہ ازان کا وقت ہو گیا اور انقیاد سے متعلق بس تھوڑی سی ایک بات تھی لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے ازان کا ہم یہاں اختتام کرتے ہیں اگلے درس میں اس کو مکمل کر کے جو چند جملوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا کہ ایک انسان کے لئے لا الہ الا اللہ کی تکمیل اس وقت ہوگی یا ایک شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ کی اور رسول کی لاہوی شریعت اللہ کی نازل کردہ احکامات اور رسول کی لاہوی شریعت کے تابع کر دے اور اس کے معنی میں یہ داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز کی تعلیم ہو ان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم کرے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وآخر نبیانا محمد